اسلام علیکم میں ڈاکٹر محمد صبیل افریدی آپ لوگوں سے مخاطب ہوں آپ لوگوں کو ڈاکٹر محمد صبیل افیشل میں خوش حمدید کہتا ہوں آج میں نے کچھ سرکٹ رکھے ہیں جس میں ایل ایڈی بلب ہے اور یہ ایل ایڈی بلب اس کے اندر کا جو جس سے روشنی پیدا ہوتی ہے اس پر چاندی یعنی سیلور کے پلیٹنگ ہوتی ہے اور اس کا جو اوپر کا حصہ ہے یہ پلاسٹک کا ہوتا ہے یہ شیشہ نہیں ہے انہیں کانچ نہیں ہے اور یہ یہ بھی ہے یہ مختلف سرکٹ میں مختلف بیزائن میں یہ جتنے بھی ایل ایڈی بلب ہے اور یہ کوئی ایل ایڈی لائٹ کہتے ہیں اس کو کوئی ایل ایڈی بلب کہتے ہیں جو بھی کہیں بس یہی چیز آپ لوگوں کے سامنے ہیں ایسے ہمیں چاندی یعنی سیلور نکالنا ہے رکھوری کرنا ہے اور اس کے لئے ہم نے کٹر رکھتا ہوا ہے اور اس کو ہم کوئی کٹر کے ذریعے بھی کر سکتا ہے اگر کوئی چاہے تو پھر ہیڈ کے ذریعے بھی کر سکتا ہے بس طرح اس کٹر سے پکڑ کے کارٹ لیتے رہیں یہ ریموٹ کانٹرول کے سرکٹ کارٹ ہیں اور اس طرح یہ مختلف لائٹ کے ہیں اور یہ بھی کسی لائٹ کے ہیں مختلف دیزائن سے بنائے ہوئے ہیں تو ابھی میں اس کا کٹنا شروع کر دیتا ہوں پھر اس کا آگے پراسس جب میں سارا اس سے نکال کے دکھا کے پھر آگے پراسس کروا دوں گا ابھی میں اس کا کٹنا شروع کر دیتا ہوں آبین سب میں سے ہم نے یہ ایل ایڈی بلب نکال دی ہے اور وہ باقی ہم نے توڑ دی اس سے نکالنا مشکل تھا توڑا یہ پلاسٹک ہے یہ بھی سارا جلا دیں گے یہ کچھ ڈیجیٹل ہینسوں والے سکرین ہے اس کا ال سی ڈی ہے تو اس میں بھی ہے یہ بھی ہم سب جلا دیں گے مقدار تھوڑا کم ہے لیکن ہمیں ایکسپیرمنٹ کرنا ہے تاکہ اسی طریقے سے آپ لوگوں کو پتا چل جائے کہ اس چیز میں سلور ہوتا ہے اور چاندی اور ان میں بھی ہوتا ہے اب ہمیں سب کو اس میں ڈال کے جلا دیتا ہوں جلانے کے بعد پھر اس کا اگلا پراسس کروا دوں گے انشاءاللہ اب اس کو ہم چلے پر رکھ دیتے ہیں بھی ہے اب یہ پورا جل گیا اور ہم اس کو تھوڑا پیس دیتے ہیں پھر اس کو پیکر میں ڈال کے تھوڑا واش کر کے پیر اس کا شورے کے ترزاب سے ڈیزال کر دیں گے اس کو نائٹ ریکی سیڈ یعنی شورے کے ترزاب سے اس میں وہ سرکٹ کے جو فائبر ہے وہ تھوڑے سے ریک کے اس کے تھوڑا سا کاپور بھی لگا ہوا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا کلر تھوڑا گرین گرین ہاتھ سکتا ہے ہی پیر اب اس کو ہم تھوڑا واش کر دیتے ہیں واش کرنے کے بعد ہم اس میں نائٹ ریکی سیڈی نشورے کا ترزاب ڈالیں گے اب یہ پوری طرح ہم نے واش کیا اس میں سے جو راک تفضول ڈسٹ کا وہ ہم نے نکال دیا اور اب اس کا ہم شورے کے ترزاب سے ڈیزال کرنا چاہ رہے ہیں یہ ہے نائٹ ریکی سیڈ شورے کا ترزاب یہ ہم سو میلی لیٹر اس میں ڈالتے ہیں نیچے بیکر پر اپنا پیمانہ لگا ہوا ہے تو یہ سو میلی لیٹر ہم اس میں ڈائریک شورے کا ترزاب پیور ڈال رہے ہیں اور اس کو ہم دس پندرہ منٹ کے لئے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ اس میں جو بھی نائٹ ریکی سیلور کے پارٹس ہے یا پوٹنگ ہے وہ سارا ڈیزال ہو جائے گا اب اس کو ہم ٹھوڑا سائیڈ کے لئے رکھ دیتے ہیں اب یہ کمپلیٹ ڈیزال ہوا اور یہ ہم نے اس کے لئے فیلٹر کا چاند بنایا لیکن ہم نے ایک اور چاند بنایا اس کے لئے اس کو انگلش میں میش بھی بلتے ہیں میش یہ سٹیل کی ڈیزیرو نمبر چاند ہے اور اس میں سے پہلا یہ کچھرا جو اوپر ہے اس میں سے وہ رکھ جائے گا اور پھر باقی اچھی طرح سے فیلٹر ہوگا تو ہم اس کا ہم فیلٹریشن شروع کر دیتے ہیں یہ طولہ صاف پانی ہم اس میں ڈال دیتے ہیں تاکہ اس کو ہمیش سے واش کریں اب یہ فیلٹر ہوا یہ سلوشن چاندی کا سلوشن جو ایل ای ڈی بلپ سے ہم نے نکال دیا اب یہ ہے سوڈیوم کلورائیڈ یعنی نمک خوردنی نمک کانے والا نمک اس کو ہم نے پانی میں ڈیزیل کیا ہوا یہ سلوشن بنا ہوا ہے یہ ہے نمک کا سلوشن اور اب ہم اس میں پریسپیٹیشن کے لئے ڈال رہے ہیں تاکہ یہ چاندی کے ساتھ رییکشن کر کے اور چاندی کو نیچے ڈٹھا دیں اب اس کے ساتھ تھوڑا رییکشن ہلکا ہوگا اس لئے کہ یہ لیڈی بلپ کم ہم نے پانی ڈال دیتے ہیں اور اس کو ہم ہلا کے ڈریکشن تو ہوگیا دس پندرہ میٹ کے لئے ہم رکھ دیتے ہیں اب یہ اس ٹائم ہم نے نہیں کیا ہم سے رہ گیا پوری رات اس پہ گزر گئی اور اس میں مکمل ڈسٹ نیچے بیٹا ہوا ہے اور ابھی ہم اس کو فیلٹر کرتے ہیں فیلٹر کے بعد پھر ہم اس کو پیگلا دیں گے فیلٹر کے ساتھ پیگلا دیں گے پھر جوکر کے ساتھ پیگلا دیں گے پھر جوکر کے ساتھ پیگلا دیں گے پھر جوکر 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 اب یہ فیلٹر ہوا اور اس کو اب ہم لپیٹ کے اس کو اٹھالی میں رکھ کے پیگلا دیتے ہیں یہ اٹھالی میں ہم نے رکھ دیا اس پر تھوڑا بورکس ڈال دیتے ہیں اور اب اس کو برنر کے ذریعے اس کو پیگلا دیتے ہیں یہ اٹھالی بلپ سے ہمیں مل گیا لیکن ہمارا برنر صحیح نہیں تھا اس کا سپیڈ تو اس وجہ سے صحیح طریقے سے نہیں پھیگلا لیکن پھر بھی ہم نے ثابت کر دیا کہ یہ چیز اس میں سے نکل گیا اور یہ یہی طریقے سے اس میں سے سلور نکالا جا سکتا ہے چاندی اور یہ بڑی خوبصورت ساتھ سترا نکل گیا اور یہاں آپ لوگوں کو یاد دلا رہا ہوں جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں لہذا وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور جن لوگوں نے سبسکرائب کیوا ہے وہ ان کا بہت بہت شکریہ اور پرسو ویڈیو پر آپ لوگوں کے کومنٹس اور اچھے نظریات کا بھی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ